رحمت اللہ وبرکاتہ سبب تخری ہے دنیا کا جہاں جب بھی کہیں لکھا محمد اولین لکھا محمد آخرین لکھا سیرت النبی کے متعلق معلومات دینے آ رہے ہیں جماعت دوان کے حسن توہید شیخ صاحب معترم حسن توہید شیخ صاحب ہماری جماعت دوان اول کے بہت ہی معزز والی صاحب ہے جو تقریر پیش کرنے آ رہے ہیں محمد اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکھ ذکر وقال فی موزع آخر وَمَا أَغْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَعَانَمِينَ صلق اللہ العظيم سلام اس پر کے اصرارِ محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کے اصرارِ محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کے زخم کھا کر جس نے پھول برسائے سلام اس پر کے جس کے دھر میں چانی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا گوڑیا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کے جس کا نام لے کر ان کے شہدائی پلٹ دیتے تھے تخت قیسریت اور دارائی سلام اس پر کے جس کے پریشاں حال دیوانے سنا سکتے ہیں ابی خالد و حیدر کے افسانے حقیقت کروں گا بیا دوستو چاہے کٹ جائے میری زبا دوستو حقیقت کروں گا بیا دوستو چاہے کٹ جائے میری زبا دوستو جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسماء دوستو جو خلاف شریعت ہمیں حکم دے جو خلاف شریعت ہمیں حکم دے بدل دیں گے ہم وہ حکم را دوستو اپنی منزل کی دن میں رہے گا روا غلامانِ محمد کا یہ کاروا دوستو محترم و معزز نیمانِ اکرام اساتِ ذرہ اکرام اور پیارے بچو دنیا کے اندر کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بیان کرنے کا حق آدھا نہیں کر سکتا میں جتنا مرضی دعوے کروں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو بیان کروں گا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اطوار کا ذکر کروں گا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا احاطہ کروں گا حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر عربی اور اردو کی لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بیان کرنے کا حق آدھا کر سکے دنیا کے اندر